وضوح کرتے وقت اگر یہ گل میں خوف ہو کہ اگر میں ناک میں پانی چڑھاؤں گا یا کلی کروں گا تو وہ آگے چلا جائے گا اتر جائے گا جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو کیا یہ چھوڑ سکتے ہیں کلی کرنا خوف کی بنیاد کے اوپر تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وضوح کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں سنت موقعہ ہے اور سنت موقعہ کا حکم بیان کیا گیا کہ سنت موقعہ کے ترک کرنے کی عادت بنا لینے والا گناہکار ہوتا ہے تو یہ اپنی اس خوف کو نکالیں ایسے طریقے سے کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں کہ اس میں مبالغہ نہ کریں کہ پانی اوپر کی جانب چڑھیا ہے تو نارمل طور پر اگر کلی کریں گے تو اس سے پانی ہرگز بھی ہلک میں نہیں پہنچتا غرغرے سے پہنچتا ہے تو غرغرے کی روزے کے اندر اجازت بھی نہیں نہ وضو میں نہ غصول میں اور ناک میں پانی چڑھانے کے اندر بھی اگر ہلکا سا سونگتے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جاتا ہے تو ان کے سنت جو ہے ناک میں پانی چڑھانے کی وہ ادا ہو جائے گی تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی خوف کی وجہ سے یہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو ترگ نہ کریں